بھئی یہ نوکر تو بڑا سیانہ ہے آپ سے پیسے بھی لے گا حسین سے شاباش بھی لے گا آپ اپنا موقع ضائع کر رہے ہیں یعنی وہ بانی اپنا موقع اور اب ایک بہترین موقع اسے ملا تھا کہ فرش کو خود سیدھا کرتا عزداروں کی جوتیاں خود سیدھی کرتا آپ سب جوتیاں اتار کر بیٹھیں ہم مجلسوں میں جوتیاں اتار کر بیٹھتے ہیں عزداری تربیت کیسے کرتی ہے ایک جملے میں ارز کر رہا ہوں ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں مولا علی نے جوتیاں کا نام دنیا رکھا ہے ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں کوئی ہوگا بھائی کوئی کتنا بھی حیثیت والا اتنی بڑی فیکٹری کا مالک اور اتنی ہزار اکڑ کے زمیدار اور کوئی ہوگا سیکٹری اور کوئی ہوگا وزیر محترم اور کوئی ہوگا گورنر صاحب لیکن جیسے ہی وہ مجلس میں آکے بیٹھا حسین کا فقیر ہے ایسا یہ ہے نہیں تھوڑی گردن ہلا دیں میری بات جا رہے تھا ایک فیکٹری کا مالک بیٹھا تھا چار ہزار مزدور اس کے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اسی کے فیکٹری کا ایک نوکر ایک ڈرائیور ایک مزدور مجلس میں آیا اور اپنے ہی مالک کے آگے آکے بیٹھ گیا جگہ تھی بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے بے خیالی ملاد بھی مار دی اب انہوں نے جو جھک کر دیکھا مڑ کر دیکھا تو انہی کے فیکٹری کا نوکر جسے وہ مثلاً بیس ہزار روپے تنخواہ دیتے ہیں تو خیال آیا کہ اسے ڈانٹیں اس سے ناراضگی کا اظہار کریں کہ پیچھے بیٹھو نظر نہیں آرہا میں تمہیں تو جیسے یہ بولنے کی کوشش کی تو فوراں مولا حسین نے ذہن میں خیال ڈالا یہ تمہارا نوکر نہیں ہے یہ تمہاری طرح میرا فقیر ہے یہ خود ایک نظام تربیت ہے سب سے زیادہ پریشانی کی بات اگر کبھی آپ کو اپنے لیے لاحق ہونا تو وہ ہے تکبر جب کبھی ہمارے دل و دماغ میں تکبر کا وائرس آئے تکبر کا کوئی بیکٹیریا آئے تکبر کا کوئی جراسیم آ جائے تو سمجھیں بیمار ہونے والے ہیں اور تکبر مٹانے کا بھی ایک بہترین ذریعہ زدہ رہی ہے جی سب مجلس کی نیاز بنوائی وہ ٹیبلوں پہ بٹھا کر کھلانا لائن لگ کے تبرک ہاتھ پھیلا کے مانگنا اس کا جو ذائقہ اس کے جو اثر اس کی جو روحانیت ہے اس کو ختم کرنے میں پیسے کی فراوانی کا بڑا دخل ہے ماضی والے فقیر نہیں تھے ہمارے بڑے ہمارے جو بزرگوں نے نظام بنا کے دیا تھا وہ مسکین نہیں تھے فقیر نہیں تھے پیسہ ان کے پاس اس زمانے کے حساب سے بہت تھا لیکن لائن میں لگ کے تبرک لیں گے تبرک گرنے نہ پائے اب وہ مجھے معاف کی جگہ وہ بوفے کیا بولتے ہیں میں تو بولنا نہیں چاہ رہا اس لئے بولنا نہیں آ رہا وہ معلومہ کہ وہ اچھا پھر نوکر فرش بچھا رہے ہیں نوکر جو ہے کھانا کھلا رہے ہیں اور اب تو وہ باقیدہ وہ جو ہوتلوں میں جو ڈریس پہنے ہوئے ہوتے ہیں نوکر پتا چل جاتا ہے کھانا کھلانے والا ہے اب انہیں بلائے جاتا ہے اب وہ جو مجلس کے بانی اور میز بانے وہ آواز لگا کے کہتے ہیں انہیں یہ کھلا دو انہیں وہ دے دو ادھر پہنچاؤ ادھر پہنچاؤ تم خود کیا کر رہے ہو بھئی یہ نوکر تو بڑا سیانہ ہے آپ سے پیسے بھی لے گا حسین سے شاباش بھی لے گا آپ اپنا موقع ضائع کر رہے ہیں یعنی وہ بانی اپنا موقع اور اب ایک بہترین موقع اس سے ملا تھا کہ فرش کو خود سیدھا کرتا عزداروں کے جوتیاں خود سیدھی کرتا خود کھڑے ہو کے تبرک تقسیم کرتا کرواتا اب نہیں معلوم دوبارہ کب یہ موقع اس سے نصیب ہوگا بہت بڑا نظام تعلیم اور تربیت ہے آپ کے کلام سے مجھے یہ دل کیا ہے کہ چند باتیں میں یہ کر دوں یہ جو نظام ہے اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ جیسے یہ امام بارگاہ ہے جیسے اس علاقے کے اور عزا خانے ہیں اور خاص طور پر جو نصبتاً چھوٹے شہریں ہیں ان میں ابھی تہذیب باقی ہے بڑے شہروں کی مصروفیت نے پیسے کی فرابانی نے وقت کے فقدان نے اجلت نے جلدبازی نے شہر کا تقاضی جلدبازی ہو گیا ہے ٹائم نہیں ہے اتنے گھنٹے سے تو آئے ہیں مزید ایک گھنٹہ جانا ہے پھر کوئی اور ماہاں یہ ہے وہ ہے معلومہ جید جو فقدان وقت ہے اس نے بہت ساری توفیقات ہم سے سلم کر لی ہیں اس لئے میں گزارش کروں ان بچوں جوانوں سے جو اس وقت مجلس میں تعداد میں بھی زیادہ ہیں ان روایات کو اور اس تہذیب کو محفوظ رکھیں جو ہمارے بڑوں نے دی تھی اور اس کا ذائقہ لیں اس سے لطف لیں اس سے روحانیت کو حاصل کریں تو نبی مکرم نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی اور وہ تلوار ہمیشہ مولا علی کے ہاتھ میں رہی اور مولا کی تلوار چلانا گویا نبی کی تلوار چلانے کے مترادف ہے گویا وہ مولا علی تلوار نہیں چلا رہے تھے ان مولا نبی تلوار چلا رہے تھے قرآن نے کہا ہے کہ تم جیسا یہ کام کریں اور بات بھی صحیح ہے کہ نبی مکرم کے زمانے میں منافقوں سے تو کوئی جنگ ہوئی نہیں ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل امامات توجہ ہے نبی مکرم توجہ ہے نبی مکرم اللہم صلی علی محمد و آل امامات پڑھ لیں موسیقی